دوستو جب یزید نے امام حسین کو بیعت کرنے کو کہا یعنی غلط کام میں ان کا ساندھ دینے کو کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صاف صاف انکار کر دیا یہ سن کر یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے خون خرابے سے بسنے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پھر امام حسین نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے جن میں عورتیں بھی تھی بچے بھی تھے اور جوان اور بڑھے بھی تھے کل ملا کر یہ بہتر لوگوں کا قافلہ تھا چلتے چلتے یہ عراق کے کربلا کے میدان میں جا پہنچے اور کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا مگر پیچھے پیچھے یزید کی فوج بھی کربلا کے میدان میں آ پہنچی سب سے پہلے تو یزید کی فوج نے پانی پر اپنا قبضہ کر لیا یعنی کی امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کے لیے روک لگا دی اس کے بعد یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ترہ ترہ کے ظلم ستم کیے نو محرم کے دن انہوں نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا یہ دیکھ کر امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ نوازہ رسول کہتا ہے کہ ان کو ایک رات کی محلت دی جائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے پھر حضرت عباس یزید کی فوج کے پاس جاتے ہیں اور ان کو حضرت امام حسین کا پیغام سناتے ہیں یہ سن کر یزید کی فوج کا کمانڈر ہسنے لگا اور سوچنے لگا کہ ایک رات کی پیاس سے ان کا اور برا حال ہو جائے گا اور صبح تک شاید ہی یزید کی بات کو مان لیں گے یہ سوچ کر یزید کی فوج نے حضرت امام حسین کو ایک رات کی محلت اور دے دی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ جنگ نو محرم کو نہیں بلکہ دس محرم کے دن کی جائے گی اس کے بعد نو محرم کی رات آ گئی رات بھر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی عبادت کی پھر رات ڈھلنے لگی اور صبح کا سورج تلو ہو گیا امام حسین نے علی اکبر سے کہا کہ اے بیٹے جاؤ اور ازان دو اس کے بعد علی اکبر نے ازان دی اور ازان کے فوراں بعد فجر کی نماز شروع کر دی گئی اتنے میں یزید کی فوج نے نماز کے دوران ہی امام حسین کے قافلے پر حملہ شروع کر دیا پھر حضرت امام حسین کا ایک ایک ساتھی شہید کر دیا گیا کبھی قاسم شہید ہوتے کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی حضرت ابباس شہید ہوتے تو کبھی نننے ازگر شہید ہوتے ایک ایک کر کے آل رسول شہید ہوتے گئے جب کوئی بھی نہیں رہا تو امام حسین اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے خیمے کے طرف جاتے ہیں جہاں پر آپ کی بہن بیٹیاں اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میری بہنوں اے میری بیٹیوں اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو پھر آپ اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے امام زین العابدین بیمار کی حالت میں کمزور پڑے ہیں حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے اٹھو اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو یہ سن کر زین العابدین فوراں اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہیں پھر آپ زین العابدین سے کہتے ہیں کہ یزیریوں نے ہمارے خاندان یعنی اہل بیت کو شہد کر دیا ہے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لخت جیگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے بس اتنا سنتے ہی زین العابدین کسی چیز کے سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا آپ مجھے اجازت دے دیں میں میدان جنگ میں جاؤں گا تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا بیمار شخص کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے تم خاندان اہل بیت کے چراغ ہو اور تمہیں تو یزید کے درمار میں خطبہ بھی سنانا ہے یہ سن کر زین العابدین زارو قطع رونے لگے اس کے بعد حضرت امام حسین الودا کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یزید کے فوج سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناماسا اور حضرت علی کا لخت جگر حسین ہوں میں وہ ہوں جنہوں نے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پر کھیلا ہے میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے سینے پر سلایا ہے میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں تمہارے نبی فرماتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے اے لوگو میں وہی ہوں جو نماز کے دوران اپنے نانا کی پیٹ پر سوار ہوتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں آپ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف پہنچ جائے اے لوگو آج تم نے حسین کو رولایا ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے اے لوگو بتاؤ میرا قصور کیا ہے میرا گناہ کیا ہے کیا میں نے کوئی نماز قضاء کی ہے کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے یہ سن کر یزیدیوں کے پھوج کے کمانڈر نے سوچا کہ کہیں حسین کی باتوں کا لوگو پر اثر نہ ہو جائے اس لیے اس نے کہا کہ حسین کی بات مت سنو حملہ کر دو بس یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا تاریخ نے لکھا کہ اس سے پہلے نہ ایسا ظلم کسی پر ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا کیونکہ ایک طرف باعث ہزار یزیدیوں کی پھوج اور دوسری طرف تین دن کا بھوکا پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی اس کے بعد حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لاشیں ہواوں میں اڑنے لگی ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کے تلوار سے جہنم واصل ہونے لگے علی کے شیر کے ہاتھوں علی کی تلوار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کاٹتا ہے تاریخ نے لکھا کہ یزیدی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچے اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے کہ اے سمر خاموش کیوں ہو سب ایک ساتھ حسین پر حملہ کرو تب ہی ان کو قابو کر پاؤگے ڈر کے مارے سمر جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکا اور اسے دھوکے سے نماز کی حالت میں شہید کیا وہ حسین سے کیا لڑے گا اور حسین کی رگوں میں تو علی کا کھون دوڑ رہا ہے اور رسول اللہ کا بھی کھون دوڑ رہا ہے اتنے میں سمر چلا کے کہنے لگا کہ جاؤ اور جا کے حسین کے خیموں میں آگ لگا دو اس کے بعد حضرت امام حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی عمر بن سعید کہتا ہے کہ اے لوگو پر ایک سانت مل کر تیر چلاو اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے امام حسین پر ایک سانت تیر چلانا شروع کر دیا حضرت امام حسین کہیں فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف جاتے اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے کہ جس جس کے پاس جو جو چیزیں موجود ہیں اس کو پھینک کے مارو اس کے بعد کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار پھینکنی شروع کر دی تو کوئی تیر مار رہا تھا اور کوئی پتھر اٹھا کر پھینک رہا تھا اور جس کے پاس مارنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر پھینک رہا تھا اتنے میں کربلا کے میدان میں آزان گونجنے لگی اور گیب سے آواز آئی حسین رک جاؤ تم کامیاب ہو گئے امام حسین نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو اپنا سر نیچے جھکا لیا اور اپنا ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اس کے بعد وہ پتھر اور وہ نیزے تلواریں اور تیریں اور کربلا کی گرم مٹی جسم پر لگتے رہے اتنے میں امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹ سے زمین پر گرے عمر بن سعید نے سوچا کہ یہی اچھا موقع ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے عمر بن سعید چلا کے کہا کہ کھڑے کھڑے مو کیا دیکھ رہے ہو جاؤ اور حسین کا سر کلم کرو تاکہ یہ خبر یزید تک پہنچایا جائے اور انام ملے اس کے بعد جو کوئی امام حسین کا سر کلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کے آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور وہ روتا ہوا واپس چلا آتا ہے اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا لاؤ کھنجر مجھے دو سمر کھنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے تو اس وقت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے سمر کھنجر کو امام حسین کے گردن پر رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں سمر مسکرائا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے کا پستاوہ ہو رہا ہے یہی سوچ کر ذرا گوھر سے سننے لگا تو امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ میری اور اہل بیعت کے لوگوں کی شہادت کو قبول فرما میں نے تمہارے دین کے لئے سب کچھ قربان کر دیا ہے یا اللہ تو گوا رہنا تیرے نبی کے نمازے نے تیرے دین کے لئے سب کچھ لٹا دیا ہے سمر نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو یہ دیکھ کر سمر بہت حیران ہوا اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لی سمر کو اپنے پاس دیکھ کر کہا کہ اے بدبخت تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں تو سمر نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازہ ہے علی کا بیٹا ہے اور فاطمت الزہرہ کا لال ہے امام حسین نے کہا پھر بھی تُو میرا قتل کرنے کی جا رہا ہے تو سمر نے کہا کہ تُجھے قتل کر کے مجھے سونا ملے گا مجھے حکومت ملے گی امام حسین نے فرمایا کہ کیا تُجھے پتا نہیں کہ میں جنت کا سردار ہوں کیا تُجھے اپنے جنت کی فکر نہیں ہے اس کے بعد سمر ہستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اس طرح نمازہ رسول کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِهُونَ